اسلام علیکم ایک شخص اپنے مطالعے میں مصروف تھا پاس ہی اس کا بچہ کھیج رہا تھا بچے نے جب شور مجانا شروع کیا تو اس نے بچے سے کہا کہ ہم پر رہے ہیں شور نہ کرو بچہ ہموش ہو گیا لیکن زہلہ دیر چپ نہ رہ سکا اور دوبارہ شور کرنے لگا تو اس کے باپ کو ایک ترکیب سوجی اس نے پاس والے میز سے پرانے احبار کا ایک ورک اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا اس نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر احبار بیچ میں رکھا اور کہا کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے اس میں یہ پاکستان ہے یہ انڈیا امریکہ اور روس ہیں بیٹا یہ سب دیکھتا رہا اور جی جی کرتا رہا پھر اس کے باپ نے وہ ورک اٹھایا اور اس کے ٹکرے ٹکرے کر دیے اور بچے کو دے دیے اور کہا لو بیٹا اس کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور اس سارے نقشے کو پھر سے جوڑ لاؤ جب بچہ چلا گیا باپ نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ تین چار گھنٹے آرام سے گزر جائیں گے لیکن اس کی یہ ہوشی حیرانکی میں جلد ہی بدل گئی کیونکہ بچہ تیس منٹ کے اندر اندر وہ نقشہ جوڑ کر لے آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ میں نے دنیا کا نقشہ پھر سے جوڑ دیا ہے باپ نے نقشہ دیکھا تو ہر چیز اپنے درست مقام پر تھی تھوڑی بھی ردو بدل نہیں تھی باپ نے اپنے بیٹھ سے پوچھا کہ تم نے یہ کارنامہ کیسے سار انجام دیا بیٹے نے جواب دیا کہ یہ کام تو بہت ہی احسان تھا اس کا باپ اور حیران ہو گیا بیٹے نے کہا کہ جب آپ نے احبار کو ٹکرے کرنے کے لئے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ دوسری طرف اتنی ہی بڑی انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی بس میں نے اس تصویر کو جوڑ دیا دنیا کا نقشہ اپنے آپ ہی ٹیک ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اپنی ذات پر توجہ دے ہمارے گروں ہمارے گروں کا ہمارے معاشرے کا اور زندگی کے جن معاملات سے ہمارا تعلق ہے وہاں کا نقشہ بگرا ہوا ہے اس نقشے کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہمیں انسان کی تصویر ٹھیک کرنے چاہیے وہ تصویر دراصل ہماری اپنی تصویر ہے یہ بکھری ہوئی ہے اس سے جھوڑنا ضروری ہے ہم سب محول معاشرے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تاکہ نقشہ ٹھیک ہو جائے لیکن ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں یہ رائی میں جائیں تو ہماری اپنی تصویر بکھری ہوئی ہے ہماری زندگی کا مقصد ہی پتا نہیں ہے ہمارے ارادے اور عزائم کمزور ہیں ہم میں سستی اور کاہلی آگئی ہے ہم آج کا کام کل پہ ٹالتے ہیں ہم سب پھر کبھی کا شکار ہیں ہم اتنے دور پوک ہو گئے ہیں کہ قسمت دروازے پر دستک دیتی ہے اور ہم اسے کھولتے ہی نہیں ہیں ہماری زندگیوں میں سستی اور کاہلی نے جگہ لے لی ہے ہم نے کل پر بروسہ کیا ہوا ہے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ کل سے شروع کریں گے اس لئے پہلے آپ نے آپ پر توجہ دو معاشرہ محول پاکستان خود بہت ٹھیک ہو جائے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فو رہی ہوگی اگر اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ